یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو حضرت السلام علیکم حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے دو بہنیں تھیں جس میں بڑی بہن کا ڈلوری کیس تھا ان سے ایک بچے کی بلادہ تھی اور ہماری بہن انتقال ہو گئی اس وقت بچہ بارہ دن کا تھا اور ہماری والدہ نے بچے کو اپنے گھر لاکر اس کو اپنا دودھ پلایا اور اس کی پرورش کی کیونکہ بہن کے سسرال والوں نے بچے کو نہیں لے گئے کیونکہ ان کے یہاں کوئی دودھ پلانے والا نہیں تھا اب بچہ بالک ہو گیا ہے ہماری والدہ نے اس کی سادھی ہماری دوسری بہن کے لڑکی کے ساتھ تین کر دیا ہے اور کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ سادھی جائج نہیں ہیں لیکن ایک پیر صاحب اور نکاح پڑھانے والے صاحب بول رہے ہیں کہ سادھی ہو جائے گی پیر صاحب نے جو دلیل دیئے ہیں ان کا آئیڈیو ریکورڈنگ بھی میں بھیج دیتا ہوں اور مفتی صاحب سے گجاری سے کہ اگر اس میں جرہ بھی گنجائی سے تو رشتے کو ہاں میں جواب دیا جائے اور اگر رشتہ جائج نہیں ہے تو برائے کرم ہم سب کی رہنمائی کی جائے اور پیر صاحب کی ایڈیو بھی ویڈیو میں سنا دیا جائے کہ اپنی لڑکی ساتھ تو وہ لڑکہ جو ہے اپنی خانہ کے لڑکے کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کوئی حرق نہیں ہے اس میں سیکھیں یہ vaccinations وہ اپنی خانہ کی لڑکی کے ساتھ لڑکے کے ساتھ جو بھی وہ جو نومی سے چاہے ایک ہو وہiscernible سے نکاح کر سکتا ہے اب ن 沒有 جانم جس کو اپنے دیتا ہوں جس کے لڑکے کا لڑکی کا معاملہ ہے چونس اپنی مانکہ کی پاکتے ہیں نتیجہ ہے تو اس بیسی سے نکاح ہو جائے گا دونوں کے مطلب اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے نا نہیں کوئی نظم مطلب صاف سسری بات سے یہ اچھا اچھا یہ ایک شرط ہے کہ ایک ماں سے دو بچے دو دنوں بھی نہیں ہیں یہ دونوں اوڈیو آپ کی سننے کے بعد جو معلوم چلا وہ یہ کہ جو لڑکا ہے اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس کو اس کی نانی نے دودھ پلایا ہے اب وہ لڑکا اپنی خالہ کی بیٹی سے جو ہے وہ نکاح اس کا ہونے جا رہا ہے اور جو پیر صاحب نے دلیل دی ہے کہ دونوں بچے ایک ماں سے دودھ پیتے تب جا کے یہ رزات کا رشتہ شامل ہوتا ورنہ رزائی بھائی بہن یہ لوگ نہیں ہیں دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہوگا سب سے پہلے تو یہ کہ جو نسبی یعنی نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں یہ اصول آپ ایک یاد رکھیں کہ جو رشتے نسب سے نجائز ہوں گے یعنی نکاح کے تعلق سے جو نسب سے حرام ہوں گے وہ دودھ سے بھی حرام ہوں گے اور اس کے اندر ایک جیسا حکوم ہے اب کیونکہ یہ دودھ شریک ماما ہوا لڑکے کا کیونکہ ایک ماں کا دودھ دو بہن بھائی نے پیا ہے یعنی اس کی خالہ نے پیا ہے اپنی ماں کا دودھ اور اس نے پیا ہے اپنی نانی کا دودھ تو اس طریقے سے یہ خالہ اور یہ جو لڑکا ہے جس نے اپنی نانی کا دودھ پیا ہے یہ آپس میں جو ہے نا وہ بہن بھائی ہوئے جب یہ آپس میں بہن بھائی ہوئے تو ان کی اولاد جو ہے وہ اس کی مامو ہوئی یعنی یہ اس کا مامو ہوا اور وہ اس کی بھانجی ہوئی تو اب یہ دودھ کے رشتے سے اگرچہ مامو ہو کیونکہ لڑکے نے دودھ پیا ہے نانی کا تو اس رشتے سے یہ اس کا مامو کہلائے گا اب دودھ کے رشتے سے مامو ہوا تو اس اصول کے تحت کے جو رشتہ نصب سے حرام ہوتا ہے وہ دودھ سے بھی حرام ہوگا تو مامو سے شادی نصب میں بھی نہیں ہو سکتی تو جب سگے مامو سے شادی جائز نہیں ہے تو اس اعتبار سے دودھ کے رشتے کے مامو سے بھی شادی جائز نہیں ہے اور باقی رہا پیر صاحب کا یہ کہنا کہ ایک ماں سے دودھ پیے ہوں تب آپس میں رشتہ نہیں ہوگا تو یہ اتنی کھوکلی دلیل ہے اس کی مثال ایسے سمجھے سمجھے کہ ایک عورت نے بچے کو جنم دیا اور اسے دودھ نہیں پلایا اور کسی اور لڑکے کو دودھ پلا دیا تو کیا وہ لڑکا اب اس عورت کی بیٹیوں سے شادی کر پائے گا اگر پیر صاحب کے مطابق تو پھر یہ شادی ہو جانی چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دونوں بچوں کا دودھ پینا ضروری ہے تو یہاں تو ایک بچے نے جو ماں نے پیدا کیا اسے دودھ نہیں پلایا اور جسے پیدا نہیں کیا اسے دودھ پلا دیا تو اس اعتبار سے بھی ان دونوں کا رشتہ ہو جانا چاہیے جبکہ رشتہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگرچہ دودھ نہیں پلایا ایک اس کی حقیقی ماں ہو گئی یعنی نسبی رشتے سے اور ایک اس کی دودھ شریک بھائی ہوا ہے اس کا دودھ شریک ماں ہوئی تو اس اعتبار سے دونوں کا دودھ پینا ضروری ہے یہ دلیل جو ہے وہ پیر صاحب کی جھوٹی اور باطل بے بنیاد ہے لہٰذا یہ رشتہ جو ہے وہ یعنی دودھ کے رشتے کے مامو کے ساتھ نکاح بھانجی کا نہیں ہو سکتا اگر یہ ہوگا تو بلکل کھلے طور سے زنا ہوگا اگر اس کا تعلق جو ہے نکاح پڑھانے والے کو بھی معلوم ہے وہ نکاح کرتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے تو اس لیے اگر یہ بات ان تک پہنچتی ہو کہ جو پیر صاحب کی بات پیتماد کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جب وہاں علاقے کے بھی چند لوگ منع کر رہے ہیں بڑے اور سمجدار کی یہ نکاح نہیں ہو سکتا تو آپ کو چاہیے کہ پیر صاحب کی بات پر بسنا کریں بلکہ دو چار اور علماء دین سے اور علماء اکرام سے یا مہا کے مفتین اکرام سے معلوم کر لیں تفصیل کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور نکاح سے پہلے ایک دفعہ اور اس پہ تحریری فتوہ لے لیں تو بہتر ہوگا باقی یہ نکاح ہو نہیں سکتا یہ نکاح ناجائز اور زنا پر مشتمل ہوگا تو اس لیے ان لوگوں کو باز رہنا چاہیے بلفرض سوال پوچھنے والا سوال کرنا چاہتا ہے کہ لوگ تب بھی نہیں مانتے مازاللہ نکاح میں شامل ہوتے ہیں تو اس سوال کرنے والا اس ویڈیو کلپ کو اپنے رشتہ دار خاندان پر سب پہ پہنچا دے اور دوسرے لوگ جو نکاح میں شابل ہیں ان کو بھی آگا کریں نکاح پڑھانے والے کو بھی یہ خود آگا کر دے کہ یہ اس کا دودھ شریک مامو ہے جس سے نکاح ہو رہا ہے اور یہ نکاح جائز نہیں ہے پھر بھی ہو رہا ہے اور پیر صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ جس مسئلے کے اندر زیادہ تحقیق نہ ہو تو اس کے اندر جو ہے خاموشی سے کام لینا چاہیے اگر کوئی مسئلہ مرید پوچھے اور پیر کو نہ آتا ہو تو منع کر دینا بنسبت زیادہ بہتر ہے غلط بتانے کے بلکہ نہ آنے کی صورت میں منع کر دینا واجب ہے غلط بتانے کے مقابلے میں تو اس لئے اس سے کوئی شان گھٹے گی نہیں اگر آپ کو نہیں معلوم کہ رضائی جو ہے دودھ شریک مامو سے نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا تو آپ کو اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے یا پھر کہنا چاہیے کہ آپ علماء اکرام سے جا کے معلوم کریں تو اس لئے ضرور نہیں کہ سارے مسائل کی تحقیق ہر پیر صاحب کو ہو اور مریدین کو بھی چاہیے کہ جب شرعی مسئلہ ہو اور وہ بہت زیادہ نزاکت بھرا ہو تو ایسی صورت میں مفتیان اکرام سے رابطہ کرنا چاہیے نہ کہ پیر صاحب کی بات کو مان کے بیٹھ جانا چاہیے تو جب سارے لوگ منع کر رہے ہیں تو رشتہ نہ کروایا جائے اور کوشش کی جائے کہ علماء سے اس بارے میں وہاں کے رابطہ کیا جائے اور لوگوں کو اس سے شادی میں شامل ہونے والوں کو آگاہ کیا جائے خصوصا نکاح پڑھانے والوں کو اور پیر صاحب کو چاہیے کہ ان کو واپس کال کر کے جن سے بات ہوئی ہے توبہ بھی کرے اپنے مسائل سے رجوع بھی کرے اور ان پر توبہ کرنا واجب بھی ہے کہ انہوں نے بلکل اعلانیہ زینہ کو یعنی انڈائریکٹلی حلال کہا ہے تو پیر صاحب اس سے توبہ کرے اور آئندہ اسے مسائل بتانے سے باز رہیں اپنی ویب سائٹ اور ولوگ کے لیے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ کادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اگر آپ ہمارا کوپن کو ڈیسے میں سوارسی یوز کریں گے تو آپ کو اس پیشل آفر بھی دیا جائے گا لنک نیچے ڈسکرپشن میں